کانپور کش کانڈ کے اروپی پیوز جین کو اس وقت کاکا دو تھانے سے لے کر کے اور ہیلٹ امرجنسی میں لائے گیا ہے چونکہ میسٹریٹ کے ہاں پیش کرنے سے پہلے اس کا میڈیکل کرائے جائے گا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلٹ کی جو امرجنسی ہے وہاں بھی سورچھا ویوستہ مستعد کی گئی ہے کیونکہ لگاتار جس طرح کی کھلاسے پیوز جین سے ہو رہے ہیں اس کے بعد سے اس کو سورچھا دی گئی ہو کل رات میں اس کی گرفتاری کرنے کے بعد بھی ایک اور میڈیکل کی آپ چاریتہ کی گئی تھی گرفتاری سے پہلے کی اور اب جب اس کو میسٹریٹ کے ہاں پیش کیا جائے گا تو اس سے پہلے بھی اس کا میڈیکل کرائے جا رہا ہے تو اس وقت آپ ہیلٹ امرجنسی کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیوز کو ابھی یہاں سے لے کر کے سیدھے اسپیشل میسٹریٹ کے ہاں لے جائیں گے اور وہاں سے اس کی جو ریمانڈ ہے وہ مانگی جائے گی اور کوشش یہ رہے گی کہ اس کو جیادہ سے جیادہ دنوں کے لیے ریمانڈ پر دیا جائے کیونکہ بہت سارے کھلا سے ایسے ہونے ہیں جو پیوز جین کو کرنے ہے کہ یہ دھائی سو کرونے روپے کی جو کیش ہے یہ آخر کار کہاں سے آیا تین سو کرونے روپے کے اسپاس جو اس کے پاس پروپرٹی کی پیپرز ملے ہیں وہ پروپرٹیز کس کے نام پر ہیں کیا یہ بینامی ہیں کیا یہ کالا دھن ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب پیوز کو دینے ہیں اور ان جبابوں کے لیے ضروری ہے اس کا پولیس کی کسٹڈی میں ہونا اور اب اس کے لیے ٹرانجیٹ ریمانڈ کی مانگ کی جائے گ اور اس کے بعد کئی سارے راج کھلا سے نشیت روپ سے پیوز کے جریعے ہوں گے کیمرمن فیصل کے ساتھ سنجیت رپارٹی ای بی پی نیوز کانپور موسیقی